بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سدولہ خان ہوں ہماری جو سریز چل دی ہے پنجاب کے بائی ایلیکشن کے حوالے سے آج میں جھنگ کا حلقہ آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں جل کے جھنگ کے دو حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں ایک پی پی وان پونٹی فائیو جھنگ ٹو اور دوسرا جو ہے پی پی وان پونٹی سیون جھنگ فور تو یہ دونوں حلقے جو ہیں یہ پی ٹی کے منر فراقین کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں سیٹس اور اب یہاں پر بائی ایلیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں پی پی وان پونٹی فائیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم پی پی وان پونٹی سیون کے بارے میں بات کریں گے تو دیکھئے جھنگ کا یہ جو حلقہ ہے اس میں دو امیدواروں کے درمیان وان ٹوان مقابل ہے باگی کوئی چھوٹے موٹے آزاد امیدوار ہیں تو ہیں لیکن بارال بنیادی طور پر دو ہی بڑے امیدوار ہیں جن کا ٹاکرہ ہے لیکن پہلے درہ دو دارہ اٹھارہ کو سمجھ لیں اس کے نتائج کو تو پھر آپ کو اب کی صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی دیکھئے اس دو دارہ اٹھارہ میں فیصل حیات جب وہ آنا تھے آزاد حیثیت میں انہوں ایلیکشن لڑا تھا اور پچاس ازار نو سو تیرہ ووٹ لیے تھے دوسری طرف میاں محمد آزم چیلا پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے اور 38461 ووٹ لیے تھے بہت سارے حلقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار زیادہ ووٹ اس لئے لے جاتا ہے یا تو اس کو پی ٹائی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اس کو دوسری پارٹی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ ووٹ لے جاتا ہے جیسے ہم نے کل جو بات کی تھی خوشاب کے حلقے کی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پی ٹائی کا امیدوار دستپردار ہو گیا اس نے آزاد امیدوار کو سپورٹ کیا اور آزاد امیدوار جو ہے وہ ستر ہزار انتر ہزار ووٹ لے گیا تو یہاں پر صورتحال ایسی نہیں تھی یہاں پر یہی دروائی کی طور پر دو خاندان چلے آ رہے ہیں جبوانا اور فیصلہ یا جبوانا اور میاں محمد آزم چیلا یہ لڑتے ہیں کبھی وہ جتتے ہیں کبھی وہ جتتے ہیں اچھا اب ہوا یہ تھا کہ محمد آزم چیلا چونکہ ایم پی ایس چلے آ رہے تھے تو ان سے لوگ بہت نالان تھے کہ انہوں نے یہاں پر کوئی کام نہیں کیے تو ان کی جو مخالفت کا ووٹ ہے وہ سارا آزاد امیدوار کو پڑ گیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم اپنا امیدوار اپنا جو نمائندہ وہ تبدیل کرتے ہیں اور آزم چیلا کی مخالفت کا ووٹ فیصلہ حیات جبوانا کو پڑھا فیصلہ حیات جبوانا کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ سیاسی گھرانے سے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل لے مین ہیں ان کے والے غزم پر جبوانا جو پیپلز پارٹی سے ساست کرتے رہے ہیں اور جیتے رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ دو دار اٹھارہ کو اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر میں آج کیوں امیدوار آپ کے سامنے لیتا ہوں کہ فیصلہ حیات جبوانا کیوں پچاس ہزار نو سو ووٹ لیے تھے اور آزم چیلہ کو اڈتیس ہزار ووٹ کیوں پڑھے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آزم چیلہ مسلسل پرفارم نہیں کر رہے تھے تو ان کا جو ہے وہ ووٹ پڑھا ان کی مخالفت کا ووٹ فیصلہ حیات جبوانا کو پڑھ گیا اچھا اب فیصلہ حیات جبوانا جو تھے وہ مون حریف ہو گئے اور وہ اب ان کو مل گیا ہے نون لی کا ٹکٹ اب اس وقت فیصلہ حیات جبوانا نون لی کے ٹکٹ سے ہیں اور محمد آزم چیلہ جو ہیں وہ پچھے دفعہ بھی پی ٹی اے کی ٹکٹ سے تھے اور اس وقت بھی پی ٹی اے ہی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے اب افتخار بلوچ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے تھے آٹھ دہس ہزار ووٹ یہ نکالتے ہیں پہلے بھی لڑ چکے ہیں لیکن اب نون لی کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور دوسرے رہے پیپلز پارٹی کے تاہر حبیب خان ہے وہ بھی نون لی کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی بھی نون لی کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ایک آزاد امیدوار بھی دستبردار ہو گئے آچھا اب آپ سوچیں گے کہ پسی مرتبہ جو 2018 تھا اس میں نون لی نے کیوں نہیں الیکشن لڑا تھا نون لی کا کوئی امیدوار نہیں تھا یہاں پر اس لیے کہ نون لیگ کے پاس کوئی تگڑا امیدوار تھا ہی نہیں نون لیگ کا یہاں پر پارٹی سٹرکچر نہیں ہے یہ جو آج نون لیگ کے ٹکر پر فیصل ہے جب وہ آنا لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہے پلس ظاہر ہے کچھ ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا بھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ان کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی امیدوارہ کھڑا نہیں کیا تھا اور پی ٹکر آزار امیدوار آپس میں مقابلہ کر رہے تھے آچھا اب ایسی صورتحال میں جب دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر مقابلہ ہو رہا تھا تو چونکہ نون لیگ کا امیدوار نہیں تھا اور نون لیگ اور پی ٹکر حریف تھے تو نون لیگ کے کچھ ووٹ ضرور فیصل حیات جبوانا کو پڑے ہوں گے اور اس وجہ سے بھی وہ پچاس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے آچھا اب اس وقت آج جو مقابلہ ہے وہ فیصل حیات جبوانا اور محمد محمد آزم چیلا انہی دو امیدواروں کے دمیان ہے جن دو امیدواروں کے دمیان پچھلے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مقابلہ ہوا تھا یعنی وہی دو امیدوار آج بھی لڑھ رہے ہیں ایک اسی ٹکٹ پر اور دوسرے نون لیگ کے ٹکٹ پر اب فیصل حیات جبوانا جو ہے ان کے والد غزمفر جبوانا یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے ہیں اور جو ہے وہ کافی عرصہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا ہے اب جب پیشل مطلبہ فیصل ہے جبوانا جو ہے یہ امپی اے بنے تو اس کے بعد سے تین سال سے یہ غائب ہے اور انہوں نے ہلکے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرائے ہیں لوگوں سے رابطے نہیں رکھے اور لوگوں کوئی اس پاک کا بڑا شکوہ ہے کہ یہ غائب ہو گئے ہم نے ان کی مخالفت میں ان کو ووڈ دیا تھا انہوں نے بھی وہی کیا تو پھر کیوں نہ ہم انہی کو ووڈ دے دیتے ہیں یہ فیل ہلکے میں کافی حد تک موجود ہیں آچھا آزم چیلہ صاحب دوسرے جو ہے وہ نون لیگ اور کاف لیگ سے ایمپی رہ چکے ہیں ایک دفعہ نون لیگ سے رہ چکے ہیں ایک دفعہ کاف لیگ سے رہ چکے ہیں اور اس وقت صورتحال پھر وہی ہو گئی ہے کہ لوگ فیصل جبوانا سے ناراض ہو کے ایک مرتبہ پھر آزم چیلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لئے کچھ کر دیں یعنی یہ دونوں کی باریاں ہلکے میں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں جیسے ایک زمانے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہوتی تھے کہ نواز شریف جا رہے ہیں تو بینظیر آ رہی ہیں بینظیر جا رہی ہیں تو نواز شریف آ رہے ہیں نواز شریف آ جا رہے ہیں تو پھر بینظیر آ رہی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ ایک اس ہلکے میں ایک طرح سے ایک روایت سے بنی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ فیصل جبوانا کو ووٹ ملا آزم چیلہ سے ناراض ہو کر لوگوں نے دیا اور اب فیصل جبوانا سے ناراض ہو کر پھر لوگ جو ہے وہ آزم چیلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں تو ان کو کوئی ہمارے ہلکوں میں کوئی کام کرا دیں اور اس کے علاوہ آزم چیلہ کو جو ہے وہ پی ٹی اے کا ووٹ بھی ملے گا اور پی ٹی اے کے نظر آتی ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے بلے کا ووٹ موجود ہے اور موجود حالات میں جو مہنگائی کا فیکٹر ہے وہ بھی کچھ رہے نداز ہوگا تو ان چاروں چیزوں کو ملا کر جو دیکھا جا رہا ہے اس کے مطابق جو علاقے کے سرویز بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آزم چیلہ کی پوزیشن فیصل حیات جبوانا سے بہتر ہے اس لیے کہ لوگوں نے پیشدفہ فیصل جبوانا کو منتخب کیا تھا تو انہوں نے پرفارمنس نہیں دی تھی اور آزم چیلہ جو ہیں وہ ان سے جو لوگوں کے ناراضی تھی وہ تین سال میں لوگ بھول گئے ہیں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے اور اس لیے وہ ان کو ووٹ کر رہے ہیں تو یہ دونوں امیدوار کوئی بہت اچھے امیدوار حلقے کے لیے نہیں رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے وہ نون لکھ کے ہیں یا آزاد لڑے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یہ حلقے کے لیے کوئی زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خاندان کا ڈنکا بجرہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان ہے جس نے ہمارے لئے کام کیا تھا تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی خاص امیدوار یہاں پر ایسا ایسے کریکٹر کا موجود نہیں ہے اچھا اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا علاقے کے بارے میں بتا جاتا ہوں کہ ایک زیادہ تر علاقہ جو ہے اس حلقے میں وہ تو تحصیل اٹھارہ ہزاری کا ہے اور کچھ علاقے جو ہیں وہ تحصیل جھنگ کے بھی اس میں شامل ہیں اٹھارہ ہزاری جو ہے وہ بنیائی طور پر دودہ دس میں ایک تحصیل کا درجہ اس کو ملا تھا اور جب آپ کو پتا ہے کہ وہ تحصیل بنتی ہے تو پھر تحصیل ہیڈکوارٹرز بنتے ہیں تحصیل ہارچپٹل بنتا ہے تحصیل کی مرکز سرکاری دفاتر بنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو دریاؤں کی چونکہ سنگم پر واقع ہے اٹھارہ ہزاری تو یہاں پر سہلاب آتے رہتے ہیں دو در دس میں بھی یہاں بہت خوفناک سہلاب آیا تھا میں خود گیا تھا اس کو کور کرنے کے لیے ایکسپریس کی طرف سے جھنگ کے علاقے میں اور بہت ہی تباہ کن سہلاب تھا وہ پورے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے تھے چھتے نظر آتی تھیں گھروں کی اچھا اب یہاں پر سہلاب بہت آتے ہیں سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہیں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے یہاں تک کہ جو سرکاری دفاتر تحصیل بننے کے بعد تعمیر ہونے چاہیے تھے وہ تک تعمیر نہیں ہوئے یعنی اس حلقے کے امیدواروں کی اور جیتنے والے ایم پی ایس کی نالیکی کا یہ عالم ہے اور سلمان تحصیل نے غزدفر جبوانا جو کہ ابھی موجودہ نون لی کے امیدوار فیصل آیا جبوانا کے والد ہیں ان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے آ کر گیس مہم کا اعلان کیا تھا گیس کا اعلان کیا تھا کہ ہم گیس دیں گے اور پھر گیس کی جو سپلائی ہے اس کا کوئی افستہ بھی ایک دفعہ کیا گیا لیکن آج تک وہاں پر گیس نہیں آئی تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں غزدفر جبوانا اور فیصل آیا جبوانا سے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں اور میاں محمد آدم چیلا جن کی پیش دفعہ مخالفت کی تھی لوگوں نے ان کو ایک دفعہ پھر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پلس یہ ہے کہ پی ٹی ای نے وہاں پر اچھی تگڑی کیمپین شروع کی ہے کاسم سوری جو ہے وہ آج ہلکے میں پہنچے ہیں کل انہوں نے ایک کل پہنچے تھے کل انہوں نے دوسرے ہلکے میں جلسہ بھی کیا یہاں پر بھی کریں گے اور پی ٹی اے کے جو رہے ہم ہیں وہ یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں جلسے کرنے کے لیے تو یہ جو پوزیشن ہے اس طرح سے آئیڈیل کسی امیدوار کے لیے نہیں ہے لیکن کیمپین اور جو پوزیشن ہے وہ اس وقت میاں محمد عظم چلہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ان کی بہتر معلوم ہوتی ہے تو یہ ہے جی صورتحال پی پی ایک سو پچیس کی تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایک سو ستائیس جھنکی جہاں پر بہت ہی دلچتر صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر پیشنے مرتبہ صرف چار پانچ سو ووٹوں کے فرق سے پی ٹی اے ہاری تھی نواز بھروانہ جو ہے وہ انہوں نے ستائیس سزار ووٹ لیے تھے اور اسلام بھروانہ نے ستائیس سزار کوئی تین سو سے تین چار سو ووٹ لیے تھے چار پانچ سو ووٹوں کا فرق تھا تو اب اس وقت یہاں پوزیشن کیسی ہے یہی دو امیدوار مقابلے میں ہیں دوبارہ ایک سو ستائیس میں بھی لیکن اب صورتحال کیا ہے وہاں پر اور یہ جو فرق ہے یہ ختم ہو رہا ہے یا یہ فرق بڑھ رہا ہے اس مرتبہ تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ